افغانستان کو دی جانے والی کئی ملین ڈالر کی آرثک مدد کو انتراشتیہ مدرہ کوش یعنی آئی ایم ایف نے روک دیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تالیبان سرکار کی مانیتہ پر انتراشتیہ سمودائے میں حالات صاف ہونے تک افغانستان کے ساتھ اس کا جراو نلمدت رہے گا آئی ایم ایف افغانستان کے آرثک حالات سے بہت چنتک ہے اور اس نے انتراشتیہ سمودائے سے دیش میں کسی مانوی سنکٹ کو روکنے کے لیے فوراں قدم اٹھانے کی گزارش کی ہے آئی ایم ایف کے پروکتہ گیری رائیس نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا جراو تب تک ستھگت کر دیا گیا ہے جب تک کی سرکار کی مانیتہ پر انتراشتیہ سمودائے میں حالات صاف نہیں ہو جاتے ہم افغانستان میں سرکار کی مانیتہ کو لے کر انتراشتیہ سمودائے دوارہ ملدیشت ہیں اور ابھی ہمارے پاس کوئی سپشتتہ نہیں ہے اس لیے وہاں آئی ایم ایف کے کارکرم کو روک دیا گیا ہے تالیبان نے پندرہ آگست کو افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا کئی ویشوک نیتاؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ تالیبان کے شاسن کو راجنائیک مانیتہ دینے سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ ایک سماویشی افغان سرکار اور ماناوادیکار جیسے ان مددوں پر انتراشتیہ سمودائے سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں افغانستان پہلے سے ہی گمبیر غریبی اور سوکھے کا سامنا کر رہا تھا لیکن جب پچھلے مہینے دیش پر تالیبان نے قبضہ کیا تو حالات اور زیادہ خراب ہو گئے لاکھوں لوگوں کے دیش چھوڑنے سے آرثک گتیویدیاں بھی تقریباً تھپ ہیں افغانستان کو ویدیشوں سے ملنے والی مدد بھی روک دی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مدد تب روکی گئی ہے جب پہلے سے ہی اس بات کی آشنگ کا جتائی جا چکی ہے کہ اگر افغانستان کو مدد نہیں ملی تو پھر اس دیش میں بہت بڑا سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے یونائٹیڈ نیشنز نے پچھلے دنوں چیتاونی دی تھی کہ افغانستان میں جلد ہی گھک مری اور غریبی کا راج ہوگا ساتھ ہی ساماجک ویوستہ بھی چرمر آ جائے گی اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کرونا